ہلو بیوٹی فل پیوپل خوش شامدین میرے چینل پر تو کیسے آپ سب گئے یقیناً آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو پہلی بات آپ کو گھبرانی نہیں اور دوسری بات آج ہم انسٹال کرنے جا رہے ہیں تھنڈر او ایس 4.0 ٹھیک ہے اور بس آپ نے پروپرلی میری ہاریک چیز کو فالو کرنا ہے تب یہ آپ کے پاس سکسیسفولی انسٹال ہو جائے گا ادروائز آپ کو پتا ہے وہی مسئلہ ہو جائے گا غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر انسٹالیشن جو ہے نہیں ہوتی ایرر آ جاتا ہے تو بس آپ نے میرے ہاریک الفاظ کو بڑے دھیان سے اپنے دھماغ میں بٹھا لینا سمجھ آئی ہے نا تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹیٹوریل کو تو گائز دیکھیں میرے پاس آل ریڈی انسٹال ہے تھنڈر او ایس 4.0 ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ رہا میرے پاس فائل ٹھیک ہے آئی ایس او کی فائل بھی آگی اور اس کے بعد میں نے آئی ایس او فائل کو ایکسٹرٹ کر لیا ٹھیک ہے ہیئر سیون زپ سے تو میرے پاس یہ ساری فائلز آگئی ٹھیک ہے تو اب ان فائلز کو ہم نے کہاں پر پیسٹ کرنا ہے وہ سارا پروسیس آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے بس آپ کو گھبرانا نہیں ہے اس تھنڈر او ایس 4.0 کو جو ڈاؤنلوڈ لنک ہے آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن پر مل جائے گا آپ نے وہاں سے نا ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو گائز اب اوپن کرتا ہوں میں ڈس جینئس تو میرے پاس یہ آل ریڈی کریک ہے انسٹال بھی ہے تو اس کی انسٹالیشن کا جو طریقہ کار ہے وہ میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن پر لنک دے دیا آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کے اس کو انسٹال کر لینا ہے تاکہ آپ کے پاس جو اس کی انسٹالیشن نہیں ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے مطلب جب آپ پیسٹ کرتے ہیں فائلز کو تو ایرر آ رہا ہوگا وہ فکس ہو جائے گا اس کے بعد گریب ٹو ون جو ہے نا اس کے اندر EFI UFI کا ایرر آتا ہے وہ بھی میں نے فکس کرا دیا ایک ویڈیو کے اندر میں نے 20GP کی ڈرائیو کیسے بنانی ہے اور اس کے بعد دیس جینس کو کریک کیسے کرنا ہے انسٹال کیسے کرنا ہے وہ بتا دیا اور اس کے بعد گریب ٹو ون کو انسٹال کیسے کرنا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا ہے ٹھیک ہے EFI اور UFI والوں کا جو ایرر آتا ہے اگر لگیسی والوں کا بھی آتا ہے وہ بھی وہاں پر میں نے سمجھا دیا تو بس آپ کو نہ گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے تو گائیز ہمارے پاس یہاں پر اوپن ہو گیا ہے دیس جینس ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پر ایک ڈرائیو پڑی ہوئی ہے جس کا نام ہے جے اور اس کا جو سائز ہے وہ ہے 20GP ٹھیک ہے تو اب اس کیوپر مجھے رائٹ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کی کوئی بھی ڈرائیو ہے اگر خالی پڑی ہے کتنی بھی ہے مطلب 100GP کی ہے تو آپ اسے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو میں نے تو ایسی آپ کو سیجسٹ کیا کہ آپ 20GP بنا لے الگ سے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم نے کلک کر دیا اس ڈرائیو کی اوپر رائٹ کلک تو ہمارے پاس یہ آپشن آگئی اوپر کرنٹ پارٹیشن ہے اس پر ہم نے کلک کرنا ہے اس کے بعد جو فائل سسٹم ہے اٹاک ہم نے کر دینا ہے اس کے بعد نیچے وولیم لیبل دے دینا ہے تھنڈر او ایس اور اس کے بعد ہم نے کر دینا ہے اس کو فارمیٹ فائل سسٹم کو ایکسٹی فور کر دینا ہے اور وولیم لیبل پر لکھ دینا ہے تھنڈر او ایس تو گائز یہاں پر ہمارے پاس سکسیسفلی ہماری جو ڈرائیو ہے وہ ایکسٹی فور میں فارمیٹ ہو چکی ہے بیسیکلی ہم ایکسٹی فور میں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا جو او ایس ہے تھوڑا فاس چلے بیکراؤنڈ کی جو ریڈ رائیڈ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی فاسٹ ورک کرتی ہے تو اب ہم اوپن کریں گے تھنڈر او ایس کو یہاں پر جو ہم نے ڈرائیو بنائی ہے اب اس کے اندر ہم نے ایک فولٹر بنانا ہے ٹھیک ہے رائٹ کلک کریں گے نیو فولٹر پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے نام دینا ہے سمال ورڈز میں تھنڈر بس اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے اوکے پھر دوبارہ اوکے پھر گائز آپ نے تھنڈر فولٹر کے اندر جانا ہے یہاں پر ایک اور فولٹر بنانا ہے ٹھیک ہے اس کا نام آپ نے دینا ہے ڈیٹا تو نیو فولٹر پر کلک کر کے ڈیٹا دے دیں گے سمال ورڈز میں لکھنا ہے سب کچھ کیپیٹل میں کچھ بھی ہونا نہیں چاہیے اگر کیپیٹل میں ہوگا تو ایرر آ جائے گا تو گائز اب فائل کون کون سی کاپی کرنی ہے ہم نے ٹھیک ہے اب تھنڈر او ایس فور پنٹ زیرو کو ہم نے یہاں پر آئی ایس او کا ایکسٹرک یہ کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں یہ ساری فائل مل گی اب اس میں سے جو فائل کاپی کرنی ہے اور ہم نے پیسٹ کرنی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں انٹ انسٹال کیرنل ریم ڈیسک سسٹنگ اب یہ فائل جو ہمیں اپنے ڈیس جنس پہ یہاں پر پیسٹ کر دینی ہے تو یہاں سے اٹھا کے ادھر پیسٹ کر دیں گے یس کر دیں گے اس کے بعد اوکے کر دیں گے تو یہاں پر یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی ٹھیک ہے پیسٹ ہونے میں لیکن اس کے بعد ہمیں ایک فائل اور بھی یہاں پر پیسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کو میں بتا دوں گا اس کا بھی جو ڈاؤنلڈ لنک ہے نا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن پہ مل جائے گا الگ سے ٹھیک ہے تو آپ نے وہ لازمی پیسٹ کرنی ہے ادروایز آپ کا جب بوٹنگ کریں گے نا تھنڈر آئیس فور پنٹ زیرو کو تو وہاں پر وہ بوٹنگ نہیں ہوگی آپ کو اہر آ جائے گا یقینا نیار آپ لوگ سمجھ کی ہوگی اتنے سمجھ دار تو مارخور ہو اس آرمی ہے سمجھ دار کیوں نہیں ہوگی تو بس گھبرانہ نہیں ہے بس جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں وہ ساری آپ نے کر لینی ہے تو گائز ہماری جو ساری فائل سے وہ پیسٹ ہو چکی ہیں تو اب ہم نے کلک کرنا ہے کمپلیٹ پہ اس کے بعد گائز ایک اور جو فائل ہے وہ کون سی والی ہے ہمیں کہاں سے ملے گی پیسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک فائل رکھی ہے تھنڈر ڈورٹ فائنڈ می ٹھیک ہے اس کا جو ڈاؤنلوڈ لنک ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن پہ آپ کو مل جائے گا تو آپ نے ڈاؤنلوڈ اسے کر کے یہاں پر ان کے ساتھ پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ان فائل کے ساتھ اوکے کر دیں گے کمپلیٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ان سب فائل کے ساتھ تھنڈر ڈورٹ فائنڈ می بھی آ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت امپورٹنڈ ہے ٹھیک ہے تو ان فائل کے ساتھ اس کو پیسٹ کریں گے تو ہمارا جو او ایسے وہ تب ہی بوٹ ہوگا ٹھیک ہے ویڈاؤٹ اینی ایرر تو اب ہمارا سارا جو کام تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا دیس جینس کا تو دیس جینس کو کر دیں گے یہاں پر کلوز اس کے بعد ہمارا کام آجاتا ہے اب گریب ٹو ون کا تو گریب ٹو ون کو ہم اوپن کریں گے یہاں پر تو ہمارے پاس یہاں گریب ٹو ون اوپن ہو گیا اب یہ جو تھنڈر ڈوٹ فائنڈ می ہے ٹھیک ہے یہ جو دو فائل ہیں آپ کو ایک ہی زپ فائل میں مل جائیں گی مطلب کہ میں نے اسے مرش کر دیا ہوگا تو آپ لوگ جب ایکشٹرٹ کرنا ہے تو آپ کو یہ دو ملیں گی جس کے اندر آپ کو گریب کورڈ بھی مل جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ فائنڈ بھی مل جائے گی ٹھیک ہے تو اب یہاں پر میں نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو میری فائل ہے ٹھیک ہے گریب کورڈ والی تھنڈر اس 4.0 اس کو اوپن کریں گے کنٹرول اے کریں گے اور اس کے بعد اس کو کوپی کر لیں گے سارے گریب کورڈ کو اور پھر ہم نے جانا ہے مینج بوڈ مینیو پہ اور اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہے ایڈ ایڈ نیو انٹری اور اس کے بعد تائپ پہ سلیٹ کرنا ہے کیا تھا وہ یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد کینسل پہ کلک کریں گے اور پھر سیف کر دیں گے تو اوکے کریں گے اپلائی کریں گے پھر اوکے کریں گے اس کے بعد گائز ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو تھنڈر او ایس 4.0 لکھا ہے اس کے سامنے ہم نے ٹک لگا دینا ہے تو جب ٹک لگائیں گے تو اس طرح یہ گرین ہو جائے گا تو آپ نے اپلائی کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے تو یہاں پر تھوڑا ٹائم لے گا اور ہمارے پاس یہ سکسیسفولی پیسٹ ہو چکا ہے ہمارا گریب کورٹ تھنڈر او ایس 4.0 تو اب ہم اپنے سسٹم کو ری سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہمارے پاس گریب ٹو ون سے یہ انسٹالیشن کتنی سکسیسفولی ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو چلیں اب ہم چلتے ہیں بوٹنگ پہ اور اس کے بعد چیک کریں تو گائیز اب سب سے پہلے آپ نے اپنے سسٹم کو یہاں پر کرنا ہے ری سٹارٹ اور اس کے بعد تھوڑا سا انتظار کرنا ہے جو ہم لوگوں سے ہوتا نہیں ہے لیکن کرنا پڑتا ہے گائیز اس کے بعد مسئلہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے یا جو آپ چیز کر رہے ہیں وہ آرام سکون سے بالکل صحیح ہو جاتی اسی لئے میں آپ لوگوں کہتا ہوں کہ گبرانا بالکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر تھوڑا سا یہ ٹائم لے گی اور اس کے بعد جب ری سٹارٹ ہوگا تو ہمیں دو آپشن ملیں گے ایک ملے گا آپ کی ونڈو کا اور دوسرا ملے گا گراب ٹو ون فار ونڈوز تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ ری سٹارٹ ہو گیا یہاں پر ہمیں دو آپشن ملے ہیں میری ونڈو ٹین ہے ٹھیک ہے ونڈو ٹین اور گراب ٹو فار ونڈوز آ رہا ہے تو میں گراب ٹو فار ونڈوز سلیکٹ کر کے اسے انٹر کر دوں گا اس کے بعد گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پر یہ تھنڈر او ایس فور پنٹ زیرو سلیکٹ ہے تو اگر آپ کا کوئی اور اس طرح سلیکٹ ہوئے تو آپ نے تھنڈر او ایس فور پنٹ زیرو سلیکٹ کر کے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد سٹارٹ کر دے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر یہ ایک بار ری سٹارٹ ہوگا اس کے بعد آپ نے پھر آنا ہے گراب ٹو فار ونڈوز پہ پھر آپ نے تھنڈر او ایس فور پنٹ زیرو پہ کلک کرنا اور پھر آپ نے جو یہاں پر تھنڈر او ایس فور پنٹ زیرو اس پر آپ نے پھر انٹر کرنا اور اس بار ہمارا جو او ایس ہے وہ انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یاد رکھیں پہلی بار جب بھی آپ تھنڈر او ایس فور پنٹ زیرو کو انسٹالیشن کیلئے اس طرح اپلائی کریں گے نا بوٹنگ میں تو ایک بار ری سٹارٹ ہوگا دوسری بار اس کی انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی تو اب یہاں پر یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور پھر ہمارے پاس سٹ اپ آ جائے گا تو گائز ہمارے پاس سٹ اپ آ چکا ہے تو اب ہم یہ کریں گے کہ نیکسٹ کریں گے اور اس کے بعد ایکسپٹ کریں گے اور پھر سکپ کریں گے سکپ اینی وے کریں گے اور اس کے بعد فنش کر دیں گے تو ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سکسیس فولی تھنڈر او ایس فور پنٹ زیرو انسٹال ہو گیا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سکورل اپ کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں بڑا پیارا ہے اس میں یہ فنشن سلائڈنگ والا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ وال پیپر بھی دیکھ سکتے ہیں نائس یار مطلب انہوں نے بہت منت کی ہے ٹھیک ہے میں پنجابی بولنے لگ پڑا تھا وی اپریشیٹ ہم ہار کیار انہوں نے اتنا پیارا یہ ورک کی ہے تو اب گائز ہم جاتے ہیں اس کی سیٹنگ میں اور چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیرنل اور میسا کونس ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو جس نے بنایا ہے ٹھیک ہے وہ اس ایم ناہید امون ہے ٹھیک ہے اور فینکس تھنڈر ہے 4.0 انڈرویڈ ورجن وہی 7.1.2 اور کیارنل جو ہے وہ ہے ہمارے پاس 4.14.50 ٹھیک ہے اور جو ہمارا اوپن جیل 3.0 وہ میرے سسٹم کے اور میسا 17.1.10 وہی اول والا تو گائز آپ نے گھرانہ نہیں ہے پوری سیٹنگ کرواؤں گا اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے سسٹم کے لیے یہ بیسٹ لو انڈ کے لیے تو گائز اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دو اور اپنے دوستوں ساتھ شیئر کر دو لیو گائز ٹیک کیئر اور اللہ حافظ موسیقی موسیقی